چھے ججز کے الزامات پر انکوائری کمیشن قائم سابق چیف جسٹس پاکستان تصدق حسین جلانی انکوائری کمیشن کے سربراہ مقرر وفاقی کابینہ نے ٹی او آرز کی منظوری دے دی کمیشن تائین کرے گا الزامات درست ہیں یا نہیں کوئی اہلکار براہ راست مداخلت میں ملوث تھا یا نہیں اجلاس کا اعلامی اجاری کمیشن حقائق کے بنیاد پر کسی محکمے یا ادارے کے خلاف کارروائی تجویز کرے گا انکوائری کمیشن ججز کے خط پر انکوائری کر کے ساٹھ روز میں ریپورٹ جمع کروائے گا اعلامیہ کے مطابق وزیراعظم نے کابینہ کو خط کے بعد چیف جسٹس سے ہونے والی ملاقات پر بھی اعتماد میں لیا خط کے معاملے پر وزیراعظم اور چیف جسٹس کی ملاقات میں انکوائری کمیشن بنانے پر بھی اتفاق ہوا تھا پی ٹی آئی نے سابق چیر ججز سے تصدق جلانی کی سربراہی میں انکوائری کمیشن مسترد کر دیا چیلنج کرنے کا بھی اعلان چیرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر کہتے ہیں صرف حاضر سروس جزیز کا کمیشن بنائے جائے محمو گیٹ اور الیکشن انکوائری کمیشن طرز پر کمیشن بنانے کا مطالبہ شیرف زل مروت نے کمیشن کے لیے جسٹس تصدق جلانی کو اتحای مصفٹ قرار دے دیا کہا مشاورت کے بعد انکوائری کمیشن کی تشکیل کو چیلنج کیا جائے گا پی ٹی آئی رہنما بابر آوان بورے چیر جیسٹس کا ازدیفہ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کور کمیٹی کی جلاس میں ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہوا ججز کے خط پر کمیشن کے قیام سے وقلہ تنظیمیں بھی دو رائے کا شکار کراچی اور بلوچستان بار نے کمیشن کے قیام کو مسترد کر دیا ساتھی معاملے پر فل کورٹ بنا کر کار روائی کا مطالبہ دوہرا دیا کراچی بار ایسوسیشن ججز کے خط پر آئینی درخواست بھی دائر کرے گی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے کمیشن کے قیام کو خوشائن قرار دیا صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت نے کہا تصدق حسین جلانی ہر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے بار کا کوئی عہددار انفرادی طور پر بیان دے تو اسے بار سے منصوب نہ کیا جائے بند اور ٹرافیک کی روانی متاسے طفانی بارش و نینو شہرہ کو تعلاب میں بدل دیا گلیاں ندی نالے کا منظر پیش کرنے لگی پانی گھروں تک محدود لوئر دیر میں بارش کے باعث بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا ملک مختلف علاقوں میں بارشوں کا نیا سپل لاہور سمیت پنجاب کے مختلف ازلا میں موسلا دھار بارش یالہ باری ملتان جہلم گوجر خان اور دیگر علاقوں میں بھی گرہ چمک ساتھ پر ساتھ فیصل آباد سرگودھا کمالیا اور دیگر شہروں میں بھی بارش سڑکوں پر پانی جمع کئی علاقوں میں بجلی کے فیڈر سٹرپ کر گئے موسلا دھار بارش اور یالہ باری سے گندم کی فصل کو نقصان پہنچا اسلام آباد اور آول پنڈی کے مختلف علاقوں میں رنجم نے موسم سوہانہ بنا دیا ادھر ایبٹ آباد میں بارش اور گلیات میں برف باری کا سلسلہ جاری سیاحتی مقابات پر برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ بشام واقعے میں ملوث دشمن نہیں چاہتے پاکستان اور چین کی دوستی آگے بڑھے ذمہ داروں کو قرار واقعی سے زادی جائے گی وزیراعظم کا کابینہ اجلاس سے خطاب کہا پان سالوں میں پاکستان کی مجیشد کو بدلنا ہے ہم سب نے مل کر چلنجز کا مقابلہ کرنا ہے ذمہ داری کے بغیر دنیا کا کوئی نظام نہیں چل سکتا ہمیں اب بڑی محنت سے کام کر کے آگے بڑھنا ہے وزارتوں کو پانچ سالہ پلان کے تحت اہداف دے دیئے احتساب کا عمل ان سے شروع ہو کر نیچے تک جائے گا دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے حکومت اور قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے محصر دفاعی صلاحیت کے لیے مسلحہ فاش کی ضروریات پورا کریں گے ہمارے شہدہ اور غازی قوم کے ہیرو ہیں نو مائے کیسز کا پہلا فیصلہ جنہ والا کیٹ میں جلاو گھیراو کے مقدمے میں مجرمان کو سزا سنا دی گئی ایم پی اے سمیت 51 مجرمان کو پانچ پانچ سال قید کی سزا انصداد دہشت گردی عدالت نے نو مائے کے مقدمے میں مجرمان کو سزا سنائی نو مائے کو پی ٹی آئی کارکنان نے حساس تنصیبات پر حملے کیے ایک ایس پی سمیت دس سہرکار زخمی اور ایک شہری جان سے گیا تھا پی ٹی آئی حقیقی آزادی مارچ پر درچ مقدمات کے کیس پر سامات وزیراعلا کیپی علی امین گنڈاپور اور شاہ نمود قریشی کے ناقابل زمانت وارن گرفتار جاری پیصل جاوید اور علی نواز آوان ادم ثبوت کی بنا پر بری اسلام آباد کے ڈس سے کورٹ نے کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا کیس 20 مائے کو دوبارہ سامات کے لیے مقرر عدالت بانی پی ٹی آئی کو پہلے ہی کیس سے بری کر چکی سینٹ الیکشن کے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری 147 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے 18 بلا مقابلہ منتخب ہوئے 2 اپریل کو سینٹ کی 48 میں سے 30 لشستوں پر الیکشن ہوگا 69 امیدوار مدد مقابل ہوں گے الیکشن کمیشن نے انتظامات مکمل کر لیے خیبر پختونخواہ اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ تاہال نہ ہو سکا الیکشن کمیشن کا سینٹ انتخابات کو مخصوص نشستوں کے حلف سے مشروط کرنے کا فیصلہ آزم سواتی نے پیشاور ہائی کوٹ میں چیلنج کر دیا پیشاور ہائی کوٹ پہلے ہی مخصوص سیٹوں پر حلف لینے کا حکم جاری کر چکی زمنی الیکشن کا مارکہ لاہور میں ایک قومی اور چار سبائی نشستوں پر امیدواروں کے انتخابی نشانات الارٹ این اے 119 سے نونلی کے علی پرویس کو شیر سنی تحاد کاؤنسل کے شہزاد فاروق کو گھوڑے کا نشان مل گیا پی پی ایک سو اٹھاون سے سنی تحاد کاؤنسل کے مونیس الہی کو گھوڑا نونلی کے چودری محمد نواز کو شیر کا نشان الارٹ پی پی ایک سو سنتالیس 149-164 کے امیدواروں کو بھی نشانات مل گئے منجاب حکومت کا بجلی چوری سمگلنگ اور زخیران دوزی کے خلاف گرینڈ آپریشن کا فیصلہ وزیراعلا مریم نواز نے جلاس میں ہدایت دیتے ہوئے کہا بجلی چوری سمگلنگ زخیران دوزی کے خلاف زیرو ٹولرنس پولیسی اپنائی جائے بجلی چوری پہلے ہی قابل ایک درست انتظامی اندازی جرم ہے گرفتاریاں ہوں گی اور فوری سے زائے دی جائیں گی بجلی چوری میں ملوث سرکاری حکام کے خلاف بھی کاروائی ہوگی بجلی چوری میں زائے ہونے والے اربع روپے عوام کی صحہ تعلیم ترقی پر خرچ کریں گے اجلاس میں ٹاس فورس بنانے کا بھی فیصلہ ماہرین اور حکومتی نمائندے شامل ہوں گے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں دس روپے لیٹر سے زائد اضافہ کا امکان پیٹرول دیزل کی قیمتوں میں دس روپے لیٹر اضافہ متوقع پیٹرول دو سو اناسی آشاریہ سات پانچ سے بڑھ کر دو سو نواسی آشاریہ چھ نو روپے لیٹر ہونے کا امکان دیزل کی قیمتوں میں اڈھائی روپے کمی کی توقع قیمت دو سو پچاسی آشاریہ چار نو روپے سے کم ہو کر دو سو چھو راستی آشاریہ دو چھے روپے ہو سکتی ہے یکم سے پندرہ اپریل کے لیے قیمتوں میں اضافہ کا اعلان آج وزیر خزانہ کریں گے میٹوک امتحانات میں نقل مافیا کا راج وزیر تعلیم پنجاب برہم چیرمن لاہور بورڈ اور کنٹرولر امتحانات کو موطل کر دیا رانا سکندر حیات نے کہا امتحانات میں شفافیت کو یقینی رکھنے کے لیے اقدامات ضروری تھا اگلے مرحلے میں غفلت پرتنے والے دیگر عملے کی باری ہے امتحانات میں نقل ناقابل قبول شفافیت یقینی بنانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے موسیقی نائنٹی ٹو نیوز کی رحمت رمضان سہر پرانس میشن موضوع تھا فتح مکہ کی اسباب واقعات اور نتائج ممتاز اینکر جنید اقبال مفتیر شاد حسین سعیدی ڈاکٹر شبیر احمد جامی پروفیسر واسل ویس کی موضوع پر سہر حاصل گفتگو کاریس سعید خالد حمید قازمی نے تلاوت خلا میں پاک کی سعادت حاصل کی جبکہ شیرمی ادات کی قوالی نے رحمت و بھری محفل کو چار چاند لگا دیئے موسیقی موسیقی گرین انرجی ڈرائف کے تحت سعودی فنڈ برائی ترقی کے وفت کا دورہ آزاد جمعہ کشمیر سعودی وفت کی آزاد جمعہ کشمیر میں دو ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کی فنڈنگ کیلئے معاہدوں پر دستخط معاہدوں کی تکمیل میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل نے قلیدی کردار ادا کیا پروجیکٹس میں شاؤنٹر ہائیڈرو پروجیکٹ اور جگران فور ہائیڈرو پروجیکٹ شامل دونوں پروجیکٹ سے بلترطیب 48 میگا وارٹ اور 22 میگا وارٹ وجلی پیدا ہوگی پاک فوج کے انسٹرکٹر کومک رکیٹرز کی جسمانی تربیت میں مصروف کاکول میں جاری کیمپ میں کھلاڑیوں نے تیسرے روز بھی سخت ٹریننگ کی کھلاڑی ریمپر فیزیکل ٹریننگ کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر مشکوں میں بھی مصروف رہے رنی کے ساتھ مختلف کھیلوں میں بھی مشکول رہے اور دوبائی میں ورڈ کپ 2024 کا گھڑ دوڑ مقابلہ گھڑ سواروں نے 2000 میٹر کی ریس میں حصہ لیا آدل الفوریڈی نے دوڑ میں پہلی پوزیشن حاصل کی